سکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن پاکستان میں صحافیوں پر اس وقت بہت ہی برا وقت آیا ہوا ہے اگر ہم اسی ہفتے کی صورتحال دیکھیں تو تین انتہائی ایکٹیو اور بڑیہ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان میں ایک ہی مانترا ہے کہ یہ فوج اور سٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں اور جبکہ ہم یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھ کے یا امریکہ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کو ایک جمہوری سماج بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی بہتری سوچ دیں ایک روشن خیال ملک کے طور پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ریپورٹنگ اپنے پروفیشن کو یہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان پر الزام لگتے ہیں غداری کے یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے ریسنڈلی اسی ہفتے ہم نے جناب اسد علی طور افسار عالم بلال فاروقی کے حوالے سے پوری دنیا کے میڈیا میں دیکھا کہ ان پر مقدمات بنائی جا رہے ہیں احمد نورانی صاحب دو تین ہفتوں سے پاکستان کی جو ایجنسیوں کے ایک طرح سے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک جنرل کی مبینہ کرپشن کے بارے میں کچھ لکھا تھا ریپورٹنگ کی تھی متی اللہ جان صاحب کو کچھ ہفتے پہلے اٹھا لیا گیا حیات بلوچ جو بلوچستان کے پسماندہ شہر میں ایک جنرلس کے طور پر کام کرتا تھا اس کو گولیاں مار کے اس کے گھر کے افراد کے سامنے ہلاک کر دیا گیا یہ ہے افسوسناک صورتحال کینیڈا میں رہتے ہوئے جو کینیڈا کی جنرلس آرگنیزیشنز فور فری ایکسپریشنز ہیں ان کو بھی اس کا بہت کنسن ہے میرے ساتھ اس وقت پاکستان سے ویڈیو لنگ پر ایک ایسے ہی وکٹم اور ایک بہت ہی وائبرنٹ صحافی اسد علی طور صاحب ویڈیو لنگ پر موجود ہیں اسد صاحب تینک یو بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کے خلاف پرچا درج ہوا وہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ایک عام شہری ہے غالبا جس نے پرچا درج کیا مگر وہ یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی آپ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف لکھ رہے ہیں کیا صورت ہے ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیے اچھا ایسا ہے طاہر صاحب کے یہ اچانک ہی مجھے تو ایک اکبار میں جنگ اکبار میں ایک چھوٹی سی سٹوری لگی تو مجھے کسی نے بیچی کہ یہ آپ کے بارے میں ایک سٹوری لگی گئے کہ آپ کے پر ایف آئی آر ہوئی ہے اور وہ دو دن پہلے ایف آئی آر ہو چکی تھی نہ مجھ سے کسی نے ایڈابٹہ کیا تھا جب میں نے چیک کیا اس تھانے سے تو کنفرم ہوا کہ ہاں بلکل ایف آئی آر ہوئی بھی ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ ایف آئی آر کی کوپی دینے کو تیار نہیں تھے وہ با مشکل حاصل کی تو وہ اس ایف آئی آر میں کیا سپورٹنگ مٹیریل لگایا گیا میرے خلاف وہ دینے کو تیار نہیں ہے پھر یہ کتنی فریولیس سی ایف آئی آر ہے جو اسلامباد سے بھی باہر رابلپنڈی کے بھی آؤٹسکرٹس میں جادری ایک ریموٹ ایریا ہے وہاں پر درز کی دیئے چھوٹی چھوٹی تھانے میں اور پھر اس کو تفتیش کے لیے اس سے آگے گجر خان بھیج دیا گیا تاکہ یہ ہے کہ یہ صرف خوار ہونے کے لیے گجر خان جائے گا ہم اس کو وہاں پر دلیل کریں گے اور یہ سب کچھ بڑا غریب سا اور وہ جو محصوف حافظ اتشام ہیں جو لاد مسجد کی شہدہ فارموڈیشن کے سو کال ترجمان ہیں وہ میرے خواہد مدعی ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے پاس میرا آئی ڈی کارڈ نمبر کہاں سے آیا میرا موبائل نمبر تو چنے میں صحافیوں کہیں نہ کہیں سے کسی دوسرے صحافی سے کال کر کے لیا نہ سکتا ہے کہ اصل کا نمبر چاہیے لیکن میرا ایکزیکٹ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کے گھر کا پورا ایڈریس اس کے اندر دیا گیا ہے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے ان کو رینج کر کے دیا ہوگا اور میں سمجھ سکتا ہون کے کون کیونکہ حافظ اتشام کا ایک پیٹرن ہے انہوں میں وہ میں پہلا نہیں انہوں کا نشانہ اس سے پہلے ابھی وہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آرت اور مقدمات درج کر چکے ہیں اسلام آئی کون میں کیسز کر چکے ہیں وہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سب لوگ کون تھے اور ان سے کون ناراض تھا اور تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کن کے بحاف پہ یہ سب کچھ گھنٹے پھرنے ہیں تو میرے لیے بڑا احران کن تھا خیر میں نے جب وہ کیا ہے کیونکہ پولیس وہ میٹیریل شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے میرے بھکلا اب وہ اس کے لیے تیاری کرنے ہیں کورٹ جانے کی بھی میں بھی کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں اب لیکن ہمارے پاس کو میٹیریل نہیں ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کورٹ میں جائے گا ہم کس چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ کیا ہے کیا ہم نے کیا نہیں کیا وہ پتہ تو ہو کہ میرے پر کیا اپلائی کیا جا رہا ہے اور وہ ایسا کچھ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے اور اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں مانگ رہے ہیں بار بار کبھی کچھ دے دو دکھا دو ہے کیا اور کیونکہ میں جانتا ہوں میں اس ملک کا بائزت شہری ہوں میں ٹیک سپیر ہوں میں ایک صحافی ہوں میں جانتا ہوں کہ آئین میں میری کیا حدود ہے تو میں نے سمجھتا کہ میں نے آئین سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے میں اس آئین کا آئین پسند شہری ہوں اور اگر اس ملک میں آپ سنسرشپ کے یہ حالات پیدا کر دیں گے کہ پہلے آپ تو حاضر سرویس کے اوپر کوسٹن نہیں کر سکتے تھے لیکن اب تو لگتا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ریٹائیڈ کے اوپر سوال نہیں کر سکتے کیونکہ جنرل آسین بارگوہ تو ریٹائیڈ ہیں اگر ان کے اوپر سوال کرنا بھی اب اگر جرم بن گیا ہے تو یہ میرے لیے تو بڑی حیران کن بات ہے اور میں کم از کم مجھے آئین کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور میں تو آئین اور قانون کو مانتا ہوں میں کوئی اس سے ہٹ کے کسی جیس کو نہیں مانتا آپ تو آئین اور قانون کو مانتے ہیں لیکن جو آئین اور قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آتے ہیں اس لیے کہ جو حفاظت کرنے والے تو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں وہ تو بالکل بے باس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جس کا آپ شہر نام نہیں لے سکتے کھل کر ہم کینیڈا میں بیٹھ کر لے سکتے ہیں ان کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ بھی آئین اور قانون کی پاسداری کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذمہ دار ہیں اور آپ جیسے شہری اور خاص طور پر جرنلسٹ جو آئین کی حدود کے اندر رہتے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اچھا دیکھیں تاہیر صاحب ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے میرے پر وہ ایف ایر میں دو چارجز ہیں ایک ہے کہ افبادی پاکستان یہ خلاف میں پروپاگینڈا کر رہا ہوں دوسرا ہے کہ میں انٹی سٹیٹ پروپاگینڈا کر رہا ہوں اگر انٹی سٹیٹ کو ہی لے دیا جائے تو میں ایک صحافی ہوں میں کوئی اس ملک کو کوئی نہ تو اتھیار اٹھاتا ہوں نہ کچھ ہوں کہ میں اس ملک کو نقصاد بنچا سکتا ہوں لیکن یہ اس طرح کا ایف ایر کٹوا کے جو انٹرنیشنلی میسیج کیا ہے جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے آپ بھی کینیڈا سے بیٹھ کے شو کر رہے ہیں باقی بھی کمیٹری ٹو پروٹیکٹ جنرلس نے بھی بیان جاری کیا دوسری تنظیمیں بھی بیان جاری کر رہی ہیں تو آپ سوچئے جو یہ مزمتی بیانات جاری ہو رہے ہیں یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں میں امیج نہیں خراب کر رہا یہ سوچ رہا رہی ہے کہ جو پالیسی سال یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے صحافیوں کو حراس کرنا چاہیے یہ مقدمات درج کر کے دراصل وہ اس ملک کو بندرامی کا بحث بن رہے ہیں وہ اس ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا بحث بن رہے ہیں میں نہیں بن رہا میں تو ایک صحافی ہوں ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ وہ اسی آئین اور قانون کے بنیاد پر پرکتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے پھر وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے تو اور وہی آئین اور قانون کہتا ہے کہ اس ملک میں ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے تو میں پھر جمہوریت کو بھی سپورٹ کروں گا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں نے کہاں پر وہ ریڈ لائن اگر کوئی کراس کر دیا جو اس قانون توڑنے کا باعث بنی ہے یا آئین کے خلاف گئی ہے تو وہ دیکھنا چاہیے وہ سوچنا چاہیے کہ یہ نقصان میں نہیں پہنچا رہا میں اس ملک کا باعثت شہری ہوں میں ٹیکس پہ کرتا ہوں میں اس ملک میں ہی رہتا ہوں جہیں پہ رہنا ہے مجھے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کون پولیسی بنا رہا ہے اور وہ پولیسی بنانے والے کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میرے ملک کو کیوں بدناب کہہ رہا رہا ہے میں کچھ نہیں ہوں میں ایک سارسی ہوں میں نو بڑی ہوں میں ایک رپورٹ کرتا ہوں میری رپورٹ سے آپ ڈس اگری کر سکتے ہیں آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں آپ میری کریڈیبلٹی پر کوسٹن اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ میرے محبت بطن ہونے پر سوال اٹھائیں گے آپ مجھے کہیں گے کہ یہ فلاں اداروں کے خراف پروپ اگنڈا کرتا ہے ہمیں کب پروپ اگنڈا کرتا ہوں میں تو ایک آئین کے مطابق ایک سوال کرتا ہوں ایک پوچھتا ہوں ایک سٹوڑی آتیا اس کو رپورٹ کرتا ہوں اترہ ہی کرتا ہوں اس پہ آپ نلاگ ہو گئے ہیں آپ نے کھل کر ساری بات واضح کی جو آپ نے ایف آئی آر کا اپنا واقعہ بتایا وہ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں بائیس تیس برس پہلے اس ملک میں جنرلزم کرتا تھا تو تب اس طرح کے کوئی عام سے شہری سو کال میں کہوں گا وہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدمہ بناتے تھے اور پھر پوری کی پوری سٹیٹ مشینری آتی تھی کریک ڈاؤن کے لیے اب جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک صحافی ہیں ایک طرح سے نوبورڈی ہیں صرف آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے اپینین دینا ہے اب یہ جو کریک ڈاؤن ہے جو سو کال عام شہریوں کے ذریعے جن کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے جن کے پاس آپ کی تمام ذاتی انفرمیشن بھی ہے جو ممکن نہیں ہوتا کسی عام شخص کے پاس ہو وہ یہ کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو سرکار ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اب صحافیوں کو جو واقعی سیاستدانوں کے مقابلے میں نوبورڈی ہوتے ہیں ان پر کریک ڈاؤن کریں گے تو کیا یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں یہی جو آپ نے ایک سوال کیا ہے یہی سوال میرے بھی ذہن میں ہے کہ یہ کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا میں ایک صحافی ہوں میں نے آگے بھی ریپورٹنگ کرتے رہنا ہے اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کے بعد میرا کوئی سو کال سوفوئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا میرا سوفوئر ایک ہی ہے وہ بلٹ ان مجھ میں آیا ہے جسے کہتے ہیں کہ میں نے ریپورٹ کرنا ہے اور یہی میرا کام ہے میں یہی کروں گا اسی سے مہین کرتا ہوں تو میں اپنے جو پڑھنے والے جو کاری ہیں میں ان کو نہیں چیٹ کر سکتا کہ میں ان کو صحیح فیکٹس نہ بتاؤں اور ان کو ریپورٹ نہ کروں یہ میری جاب ہے اور اسی لئے میرا کاری ہوں کے پڑھتا ہے کہ میں اس کو خبر دیتا ہوں اگر میں اسی سے آپ مجھے رکیں گے اس طرح کے فریولیس احت کرنوں سے تو میرے خیال میں یہ کچھ آپ کو نہیں آپ کا پرپس کریں گے یہ آپ میرے خیال میں آپ صرف ملک کے لئے بدرامی کا بحث بن رہا ہے میرا کچھ نہیں جا رہا ہے اس میں اور میرے لئے یہ بہت بڑا کوستن مارک ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس سے آپ کیا اچھیب کر رہے ہیں وہ آپ نہیں اچھیب کر سکیں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے میرا نہیں خیال آپ کو اچھیب کر سکتے ہیں آپ پر دباؤ بہت عرصے سے ہے سوشل میڈیا پر بات چیت کے حوالے سے کئی ہفتوں سے اس کی خبریں آ رہی ہیں اور ایک خبر کے مطابق شاید آپ نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی اسی دباؤ کی وجہ سے تو اس وقت آپ کی کیا سیچویشن ہے اچھا ایسا ہے کہ تاہیر صاحب یہ دباؤ میں اگر اس کی روپ میں جاؤں تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی کوریج کے دوران میں پشروع ہوا اور اسی دوران مجھ سے مختلف مواقع پر مجھے رابطے کر کے مختلف کنسرنس کنوی کی گئی کہ آپ یہ سٹوڈیز کرتے ہیں کیونکہ لیکن میں بہت دیٹیل میں سٹوڈی کرتا تھا ہرے ہرین کی 5500 بڑس کی سٹوڈی ہوتی تھی نا اونلیک دوسرے ریپورٹر کی ترح 500-800 بڑس کی سٹوڈی نہیں ہوتی تھی تو اس سے وہ بڑے نالان تھے اس سے وہ ان کو لگتا تھا کہ اس ہرین کا کنٹیکس بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان ہوتا ہے تو وہ ایک ایک اگر ان کا پرپاگینڈا یا نیرےٹیو تھا کہ وہ ویک ہو جاتا ہے تو مجھے وہ کنسنس کی جا رہی تھی مختلف وقت میں اور پھر وہ انہی کنسنس کی بنیاد پہ یہ بھی لگنے لگا کہ وہ دباؤ مجھ پر اور شاہد ادارے پر بھی کہیں نہ کہیں مجھے محسوس ہوا حالانکہ میں اپنا ادارے سے ریزائن کر چکا ہوں نوٹی سپیلٹ پہ ہوں لیکن ای سٹل بلیو کہ ادارے نے پھر بھی میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے بہت موقع دیا لیکن پھر ظاہری بات ہے ایک وقت آتا ہے کہ ان ہتھکنڈوں کے آگے اداروں کے سٹیکس بہت بڑے ہوتے ہیں شاہد ان کو سرندر کرنا پڑتا ہے ہم شاہد انڈویجوال تو جن کے سٹیکس اس پناہ کرنے ہوتے ہیں لیکن جس کا ارگوں کا بزنس ہوتا ہے اس کے سٹیکس بڑے مختلف ہوتے ہیں تو میں یہ مجھبوری سمجھ سکتا ہوں لیکن چیز یہ ہے کہ یہ دباؤ مجھ پر سے تب سے تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیر تک بھی جو معاملہ آیا ہے یہ اسی بنیاد پر آیا ہے جو لوگ جسٹس کازی فائز عیسہ سے خوش نہیں ہیں شاہد وہی لوگ میری ریپورٹنگ سے بھی خوش نہیں تھے اور وہی مجھے یہ کنسرنس کرنے کر رہے تھے اور وہ معاملہ یہاں تک آیا ہے کہ اب ایک ایف آئی آئر در جھوچ کی ہے اور اب میں مجھے معلوم نہیں کہ اس کی اس کی ریپورٹنگ کی اور میں کیا پرائس پی کروں گا آج یہ تو مجھے آنے والے دنوں میں شاید مزید اندازہ ہوگا ابھی تو جابلس ہو رہا ہوں معلوم نہیں کہ آگے کوئی ادارہ جاب دینا چاہے گا کہ نہیں جب آپ کے بارے میں اس طرح کا ایک وارننگ دے دی جائے یہ بیسیک ایک وارننگ شاٹ ہی ہے کہ ہی ایک پریشانی کی بات تو ہے ایک پریشانی کی بات تو ہے ظاہری بات ہے میرا بریڈل بریڈل یہی ہے اور میں ایک میڈل کلاس ورکنگ کلاس جنرلسٹ ہوں میرا کوئی اور بزنس نہیں ہے نہ ہی میں کسی اور قسم کے ذرائع سے کماتا ہوں نہ کمانے میں بلیو لگتا ہوں اور تو میرا بریڈل بریڈل یہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی اس پہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ اس کو جتنا زیادہ سکویز کیا جائے جتنا زیادہ مجھے میرے آپشنز کو لیمٹ کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کا بھی حصہ ہے تو اس وقت آپ کی جو صورتحال ہے آپ نے بیان کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو آپ نے ریپورٹنگ کی وہ کچھ اداروں کو پسند نہیں آئی اور آپ پر یہ افتاد پڑی لیکن ہم ایک صحافیوں کی لمبی لسٹ دیکھتے ہیں جو ان کی گوڈ بکس میں ویسے ہی نہیں ہیں تین مقدمے تو ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ افسار عالم اور بلال فاروقی صاحب پر احمد نورانی پر دباؤ جو ہے وہ پوری دنیا کے میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ان پر جو دباؤ پڑ رہا ہے تو یہ جو سرکار ہے عمران خان صاحب کی یہ لگتا ہے کہ کسی قسم کی فریڈم آف ایکسپریشن کی گنجائش دینے کو تیار نہیں اگرچہ ان کا یہ دعویٰ تھا پرائم منسٹر کا خود کے سب سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں ہے اور یہ گنجائش نہیں دے رہے کیا یہ سرکار ایسا کر رہی ہے یا ان کے پیچھے جو کنڈیاں ہلانے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں یا وہی لوگ ہیں دیکھیں کنڈیاں ہلانے والے بھی آف کورس شامل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرکار ہے عمران خان صاحب کی جو ہمارے وزریعظم ہیں ان کا طالرنس لیول بہت کم ہے معذرت کے ساتھ یہ بلکل نہیں ترقیت سننا چاہتے ہیں اور آپ ابھی پچھلے دو سے تین ہفتوں میں انہوں نے تین مختلف اینکرز کو انٹرویو دیا ہیں آپ ان کی چوائس آف اینکرز کو بھی اگر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان میں کس قسم کی صحافت جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ اگر آپ اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان جیسا ہونا پڑے گا تو ہم تو وہ نہیں ہو سکتے تو ظاہری بات ہے ہم اس سرکار کو تو نہیں پسند آ سکتے اور پھر جب اس سرکار کا ٹولرنس لیول بلکل ہے ہی نہیں تو تنقید تو چھوڑی ہے یہ تو سوال سننے کو تیار نہیں ہے آج کسی نے بتایا کہ ہمارے انفرمیشن منسٹر ہیں ان سے تین دفعہ سوال پوچھا گیا کہ صحافیوں پر ف ای ار کٹ رہی ہے تو انہوں نے پہلی دو دفعہ اگنور گیا تیسری دفعہ انہوں نے جنرلیسٹ جو ڈاؤن کے ہیں سناؤلہ ان کو انہوں نے ہونٹ پر انگلی رکھ کے خاموشی کا اشارہ کیا کہ خاموش ہو جو مطلب ان ایدر وائرڈز آپ دیکھیں کہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو حافظ اتشام ہے اگر حافظ اتشام نے میرے پر ایف ایر پھٹوائی ہوتی تو شاید شبلی فراسہ بڑے گرج پرستان کے پر منسٹر دوں گا اس کو دیکھوں گا انٹریون کروں گا لیکن وہ ان کو انگلیوں سے چارے گرے خاموش یہ مجھ سے مت پوچھو اس کا مطلب ہے وہ بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ بھی اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتے تو یہ ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہے میری ایک ہماری ایک جمہوری حکومت کے دور میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس موقع میں جمہوریت بھی پھر شاید وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے تو یہ جو اس وقت کے انفرمیشن منسٹر ہیں جناب شبلی فراز صاحب ان کی لیگیسی ہے احمد فراز صاحب جن کے بارے میں ہم صحافیوں نے ساری زندگی یہی سنا کہ وہ حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے تھے ان کی شاعری آپ میں اور ہم سب کوٹ کرتے ہیں مگر ان کے صحافزادے جب اس نظام میں آتے ہیں تو اسی نظام کے ایک طرح سے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں یہ تو اپنی جگہ پر افسوس کی بات ہے لیکن دوسری سطح پر مجھے یہ بھی بتائیے احسد صاحب کہ پاکستان کی صحافی برادری آپ کا اور آپ جیسے حق کی آواز بلان کرنے والوں کا کتنا ساتھ دے رہی ہے دیکھئے میری صحافتی برادری کا جہاں تک تعلق ہے جو ہماری جو مدر آرکنویزشن ہے پی ایف ایو جے پاکستان یونین آف پاکستان فیڈر یونین آف جنرلسٹ اور جو ہماری راولپنڈی اسلامباد کی یونین آف جنرلسٹ ہے انہوں نے اس کو مذہبتی بیان جاری کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو میرے ورکنگ کولیگ صحافی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے وہ میرے لئے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور حامد میر صاحب نے میرے بارے میں بہت زیادہ ٹویٹس کی ہیں شاہدیب خانزادہ نے اپنے شوم میں ذکر کیا حاسمہ شرازی صاحبہ نے ایک میرے بارے میں پورا اس ایشو کو لے کے آرٹیکل لکھا دوسرے اداروں نے ڈاؤن نے وی بی سی نے سٹوریز کی اس طرح باس ناصر صاحب اور دیس سرے سب لوگ خورم حسین صاحب ہیں یہ سب لوگ احمد دنانی بھی ہیں ابسان علم صاحب خود بھی ایف ایر کا شکار ہوئے ہیں ان سب نے میرے لئے بہت آواز اٹھا ہے یہ جو میرے لئے بہت خوصلہ آیا ہے کہ مجھ جیسے ایک چھوٹے صاحبی کے لئے جو ایک معمولی سا صاحبی ہے اس کے لئے اتنے بڑے ناموں کا سامنے آنا اور میرے ساتھ کھڑا ہونا یہ میری جیسے ایک صاحبی کے لئے بہت انکریجنگ ہے اور میری اوپر اب مزید بھاری ذمہ داری ہوگی ہے کہ میں ان تمام ناموں کو جو آج مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے میں اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ایک اچھا صحافی ہوں اور وہ سمٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ان کو کھڑا ہونا ہے تو میں سمٹھتا ہوں مجھ پر بھاری ذمہ داری آئد ہوگی ہے کہ میں آنے والے دنوں میں اپنے سینئرز کو بھی مایوس مت کروں اپنے کام سے کہ یہ میں آج اگر کوئی تھوڑا بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو کل میں کسی اور کے لئے کام کرنے لگ جاؤں تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے سینئرز مجھ سے مایوس ہوں اور ان کو افسوس ہو کہ انہوں نے میرے لئے شاید آواز اٹھا کے غلطی ہوئی تھی تو میں اپنے سینئرز کا شکر بزار ہوں اپنے صحافتی تنظیموں کا شکر بزار ہوں ہیومن رائٹس جو کمیشن آف پاکستان ہے اس کا شکر بزار ہوں انہوں نے میرے لئے آواز اٹھائی ہیں اسی طرح دیکھر تنظیمیں میڈیا میٹرز فور ڈیموکرسی آسمان جہنگیر مرہومہ کی جو ارگمیزشن ہے ان سب نے مجھ سے دابتے کی ہیں اور میرے لئے آواز بھی اٹھائی ہیں میں ان سب کا شکر بزار ہوں اور میرے خیال میں مجھ سے ایک میڈل کلاس بیکڈاؤن کے انسان کے لئے یہ ایک بہت حوصلہ حفظہ بات تھی کہ میرے ان سینئرز نے مجھے اون کیا اور انہوں نے مجھ سے محبت کی اور میرے بارے میں لکھا آواز اٹھائی میں ان کا شکر بزار ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی سپورٹ ان سب کی جو حمایتی آواز ہے اس کا اثر حکومتی ایوانوں پر کچھ ہوگا اور وہ یہ سوچیں گے کہ میڈیا کے اتنے بڑے بڑے نام اور سیول لیبرٹیز کی اتنی اہم تنظیمیں جب اسد علی تور اور ان جیسے پرفیشنل جنرلسٹوں کا ساتھ دے رہی ہیں تو ہمیں اب اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا چاہیے تو کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے آپ کو میری خواہش ہے کہ وہ یہ سنیں یہ آوازیں سنیں ہم لوگ ریپورٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی سیندر سٹیک نہیں ہوتا وہ ان کو یہ سننا چاہیے ان آوازوں کو سننا چاہیے یہ مجھے مت سنیں میں چلے نو بڈی ہوں گا آپ نے بلا وجہ میرے پر فیر دیکھے ایک نو بڈی کو فن بڈی بنا دیا ہے تو اٹلیسٹ ان آوازوں کو سنیں ہم لوگ اس ملک میں صحافت کرتے ہیں ہم اس ملک میں ریپورٹ کرتے ہیں صحافی کا کام ہی فیکٹ کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے صحافی فیکٹ نہیں چھپا سکتا یہ آپ نے ایک بنا دی ہیں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں وہ کروس نہیں ہونے چاہیے یہ حکومتی جماعت کے لوگوں نے آج ایک شوک اندر میں تھا اس میں کہہ رہی تھی ایک حکومتی ایم این اے کہ ریڈ لائن پھر بھی یہ قومی مفاد کون فیصلہ کر رہا ہے کہ قومی مفاد کون ہے ہم ریپورٹ کر رہے ہیں ہم نے ریپورٹ کرنا ہے آج بھی کر رہے ہیں آگے بھی کریں گے آپ نے جن لوگوں کو میرے مختلف سینئرز کو متی اللہ جان کو یا احمد نورانی کو بے روزگار کیا بھی تو وہ آپ کے شاہد آپ ان کی ریپورٹ کو جب وہ کسی ادارے میں سے تو سنسر کروا لیتے تھی اس ادارے کو اپروچ کر کے اس ادارے کو پریشریز کر کے لیکن اب وہ بے روزگار ہو کے جو ریپورٹ کر رہے ہیں اب اس کو سینسر میں نہیں کروا پا رہے ہیں تو جن کو بھی سوچنا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں میں حیران ہوگئے میری خواہش ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو سنیں اور اس پر گوڑ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی پالیسی پر نظرہ سانی کریں آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ کی اور میری گفتگو کے درمیان آپ محسوس کرتے ہو مس ہو رہی ہو جو امپورٹنٹ ہو کہنا چاہیں ضرور کہیے میں جو انفرمیشن منسٹر ہے ہمارے سینیٹر شبلی فراز صاحب ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں فہمیدہ ریاض صاحبہ کی بیٹی نے اپنی والدہ کے لیے صدارتی اوارڈ لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس ملک میں صحافی اور دوسرے لوگ اگواہ ہو رہے ہیں لکھاری اگواہ ہو رہے ہیں ہوں عدب کے لیے کام کرنے والے لوگ اگواہ ہو رہے ہیں ان کی زبان بندی ہو لاشیں سڑکوں پر پھینکی جا رہی ہیں اور اسی سب کے خوافت میں شاہر شاہی کرتی رہی دکھتی رہی تو میں اگر یہ اوارڈ ہوں گی تو میں اپنی ماں کی روح کو تکلیف دوں گی وہ بے چین رہی گی تو آج وہ سوچیں کہ آج احمد فراز صاحب کیسا محسوس کر رہے ہوں گے جب ان کا بیٹا ایک ایسی رجیم کا انفارمیشن منسٹر ہے اور وہ اس سب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا اگر ڈیفینڈ نہیں کر رہا تو وہ یہ اشارے کر رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے مت پوچھیں اس کے پر یہ بڑا افسوس کا مقامل کو سوچنا چاہیے بہت شکریہ عصد علی طور صاحب اپنا وقت دینے کا اور ہم خیر خواہ ہیں کہ آپ کو آپ کا حق بھی ملے کام کرنے ایک رستہ بھی آپ کا کھلا رہے اور ہم اس موضوع پر آپ سے آگے بھی گاہ بگاہ بات چیت کرتے رہیں گے بہت شکریہ ابھی آپ نے بات چیت سنی جناب عصد علی طور صاحب کی جن پر مقدمہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں اور فوجی اداروں پر وہ تنقید کرتے ہیں ان کا یہی کہنا تھا اور ان کا یہی موقف ہے کہ وہ صرف اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کام وہ پاکستان کی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں اور اپنی صحافیانہ ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں لیکن بات صرف عصد علی طور صاحب کی نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہی کچھ ہفتے پہلے ہی متیولہ جان صاحب کو کس طرح اٹھا کر لے گئے سرکاری گھاڑیاں آئیں اور وہ فوٹیج بھی وائرل ہوئی اور وہ خوش قسمتی سے اس لیے بازیاب ہو گئے یا ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کا کیس بہت ہائپر فائل بن گیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پوری دنیا کی جنرلس کی ایسوسیشنز نے اس پر نوٹس لیا رہا ہو چکے ہیں اور ہم ان کی بھی خیر خریت کے خواہاں رہتے ہیں اور وہ اپنا کام پروفیشنل انداز کے ساتھ کرتے رہیں یہ محول یہ انوائرمنٹ ان کو مجسر ہونی چاہیے احمد نورانی صاحب نے ریپورٹنگ کی فیکٹس کے ساتھ پاکستان کے ایک سابق جنرل کے حوالے سے اور جو اس وقت کی سرکار میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں ان پر کس طرح کا دباؤ بنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سحیل وڑائی صاحب کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی کہ ٹائٹل کے انوان سے شائع ہوئی جیسا کہ آپ سیکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائٹل تھا اس ٹائٹل میں ڈیزائنر نے بک کا کور بنانے والے نے یہ ایک تنزیہ کارٹون بنایا جس میں مسٹر کمر جوید باجوا کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے پرائم منسٹر عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ونڈو میں سے اپوزیشن کے کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تماشا نیا نہیں ہے پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے پہلے کمر باجوا سے پہلے جو جرنیل ہوتے تھے ان کے پاؤں میں بیٹھ چاتے تھے وزیراعظم اگر وہ نہ بھی بیٹھتے تھے تو بٹھا دیے جاتے تھے اور اپوزیشن میں سے یہیں عمران خان جو آج کے پرائم منسٹر ہیں یہ تماشا دیکھتے رہتے تھے بلکہ یہ تو شاید اس وقت تماشا لگوانے والوں میں سے ہوتے تھے مگر اس کتاب کو ایک طرح سے بین کر دیا گیا اس کی کاپیاں مارکٹ سے اٹھا دی گئیں سوہل وڑائی صاحب نے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ اس کتاب میں شامل تمام تحریریں یعنی کولم جو ہیں وہ آلڈی شائع ہو چکے ہیں کوئی ان پبلشت چیز نہیں تھی وہ آلڈی پبلشت آرٹیکلز کولمز تھے سوہل وڑائی صاحب کے وہ شائع ہو چکے تھے مگر جیسے ہی وہ کتابی صورت میں تحریریں آئیں اور اس پر یہ کور لگا تو پسند نہیں آیا کور حالانکہ اس طرح کے کورز یہاں امریکہ میں کینیڈا میں ہندوستان میں دنیا بھر کے معاشروں میں کتابوں کے کورز آٹھ پیسز کے طور پر دیکھے جاتے ہیں تنزیہ انداز میں بات کرنے کا حق ہوتا ہے بلکہ کارٹون تو بڑی شخصیتوں کے بنتے ہیں ایک معمولی آدمی کے تو کارٹون بنتے بھی نہیں ہیں تو اس میں بڑی شخصیتیں شامل ہیں ان کو اس بات کی آنرشپ لینی چاہیے کہ یہ کارٹونز ان کے ایک بڑے عودے کی وجہ سے ہیں اور اس پر تنزیہ سٹینس ہے کارٹون بنانے والے کا پبلش کرنے والے کا اتنی گنجائش تو دی جائے مگر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے میں آخر میں پاکستان کے ایک سابق عامر اور صدر جنر مشرف کے ایک انٹرویو کا ایک مختصر سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ سٹیٹ کے خلاف بات کرنے والے کو مار دیا جائے چاہے وہ پاکستان سے باہر بھی کہیں بستے ہی اور کوئی ماننے کی صورت ہی نہ رکھی جائے کہہ دیا جائے ہاں ہمیں تو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا لیکن بہت صاف پیغام دے رہے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے یہ ہے پرو ایکٹیو ڈیپلومیسی ہم مان جاتے مگر بندہ مروانہ جنرل صاحب is not proactive diplomacy it is a proactive act of assassination نہیں نہیں everyone is doing it for heaven's sake اسرائیلی مروانتے ہیں everyone is doing this اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہم کریں گے تو ہمیں یہی کرنا چاہیے یہ جو دنیا کا طریقہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مل دشمن کوئی باہر بیٹھا ہے دبائی میں یا لنڈن میں مروانتے ہیں نہیں ہم تو نہیں مروانتے ہیں ختم ہو گیا ہمیں تو نہیں پاتا ہے کسی نے مار دیا ہوگا یہ ہے رویہ پاکستان کے ڈکٹیٹرز کا اور ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کا چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو چاہے کوئی بھی فرنٹ فیس ہو ڈکٹیٹرز پیچھے بیٹھے ہیں کبھی وہ مشرف کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی وہ مشرف کی صورت میں سامنے نہیں آتے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں برداشت نہیں کرتے ٹولرنس نہیں ہے اور اس سرکار کے بارے میں تو جو عمران خان کا اپنا رویہ بھی ہے وہ میں اسٹیبلشمنٹ پر تنکیر کو چھوڑتا ہوں پیچھے عمران خان کا اپنا رویہ ان ٹولرنس کی انتقاؤں کو چورا ہے یہاں تک کہ عصد علی طور صاحب نے میرے ساتھ بات چیت میں جو آخری پیغام دیا انہوں نے کہا کہ احمد فراز کے صاحبزادے اسی ہی رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں شبین اگر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے خموش رہنے کی بات صحافیوں سے کرتے ہیں تو اتنی جرتون میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو اپنے عہدے کو ہی چھوڑ دیں خموشی سے گھر بیٹھ جائیں اپنے باپ کی عزت کا خیال کر لیں مگر زبون حالی کا یہ حال ہے کہ احمد فراز کی لیگسی کو آگے لے کر جانے والے بھی اس وقت ڈکٹروریل مائنسیٹ کے انتہا پر ہیں یعنی انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ احمد فراز کی لیگسی کو آگے لے کر جانے والے ان کے صاحب زادے انفرمیشن منسٹر کے طور پر ڈکٹروریل مائنسیٹ کے کسٹوڈین بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا بھی اپنی باپ کی لیگسی کا خیال ہوتا تھوڑا سا بھی زمیر کی آواز سننے کا حوصلہ ہوتا تو وہ اس اہدے سے استیفہ دے چکے ہوتے اسی سٹرونگ کمنٹ کے ساتھ تاہر گورا بلا تکلف تیزیہ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہے تاہر گورا بلاد سٹرونگ کنی پیش کنی پیش موسیقی